بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں زلح حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ورلڈ 24x7 آج اس وی لاغ کیا مقصد ہے آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کرنا کچھ باتیں شیئر کرنا موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ان کا نیریٹیو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ نعرہ اس وقت پاکستان کا شاید سب سے بڑا نعرہ بن چکا ہے لوگ چاہے اس کو پسند کریں یا نہ کریں وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ نیریٹیو پاکستان کی عوام کی اکثریت کے اندر قابل قبول ہے بلکہ نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ پاکستان کی اکثریت عوام یا ایک بہت بڑی تعداد کم سے کم ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یقین رکھتی ہے مخالف بیانیہ کے طور پر عمران خان صاحب کے اوپر جو انفرمیشن لائی جا رہی ہے اس میں ابھی آج صبح میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہ انفرمیشن منسٹر ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے توشاہ خانے کے الزامات لگائے یہاں پر ایک کوئسچن مارک ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مخالف اوپوزیشن پارٹیز کی اوپر الزامات تو بے تہاشا لگائے جاتے تھے لیکن کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا جاتا تھا اسی طرح سے موجودہ حکومت بھی عمران خان صاحب کے اوپر کیٹڑ اچھالنے کے لیے توشاہ خانے کا استعمال کر رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں آصف علی زرداری ہوں یا نواز شریف صاحبوں دونوں کے اوپر بی ایم ڈابیوز مرسیڈیز اور ناجانے کالینوں سے لے کر اور تصویروں تک بے تہاشا الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ سب توشاہ خانے سے خریدا توشاہ خانے توشاہ خانہ ہے کیا میرا گیارہ سال کا بیٹا جو کہ شاید اردو بہت اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا اس کی زبان پہ بھی آج کل توشاہ خانہ ہے پاکستان کی میرا خیال سے ہر شخص کو معلوم ہو چکا ہے توشاہ خانہ کیا ہے توشاہ خانہ ایک قومی خزانہ ہے جس کے اندر وہ تحائف رکھے جاتے ہیں جو کہ بیرون ملک کے جو صدور ہوتے ہیں وزراء عظم ہوتے ہیں یا سربراہان مملکت ہوتے ہیں وہ ہمارے سربراہان مملکت یا ان کے نمائندوں کو دیتے ہیں تحفے تو دیے جاتے ہیں جناب ملک کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے لیکن ہمارے جو سربراہان مملکت یا ان کے نمائندے ہیں وہ ان تحفوں کو ایک رقم ادا کر کے لے لیتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ضرور ہے کہ کیا آپ نے جو قانون کے مطابق رقم ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ لیا یا نہیں لیا عمران خان صاحب پلزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تین کروڑ اوپے کی گھڑی خریدی یا تحفے خریدے اور ان کو مہنگے داموں بیچا عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی میں نے تحفہ لیا تھا مجھے ملا تھا میں نے اس کو خریدا اور جیسے مرضی چاہا پیش دیا اب یہاں پر سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو تین کروڑ کا انہوں نے تحفہ خریدا وہ تین کروڑ ان کے پاس کہاں سے آئے جو ان کے حمایت ہی ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ تو ایک بھلے پر سگنیچر کرتے ہیں اور ان کو کروڑ اور روپے مل جاتے ہیں جبکہ مریم اور انگزیب صاحبہ یا فیکٹ فوکس جو کہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے پیسے عمران خان نے توشہ خانے سے بنائے ہیں اتنے پیسے تو عمران خان نے زندگی بھر کمائے ہی نہیں ممکن ہے یہ بات درست ہو ممکن ہے لیکن عمران خان صاحب جیسی شخصیت مجھے بھی اگر کوئی چیز خرید نہیں ہے تو میں کسی دوست سے ادھار لوں گا خریدوں گا پیچوں گا ادھار واپس کروں گا اور اس پیسے کو استعمال کر لوں گا بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا میں بہت بڑا ناکے دوں لیکن جس طریقے سے ان کی شخصیت کو پامال کیا جا رہا ہے یا اس کی اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور موجودہ حکومت کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن عمران خان صاحب نے کی تو آج وہ بھی یہی حرکت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے گوکے میں ان کا بھی بہت بڑا ناکے دوں لیکن مریم اورنگزیب کا یہ کہنا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے تھے اس پر ان کے سابق شوہر کا نام لکھا ہوا ہے انتہائی گھٹیا اور زلیل بات ہے معذرت کے ساتھ آپ اس طرح کی گھٹیا اور زلیل حرکتیں کرنے کے بجائے موجودہ حکومت سے میری گزارش ہے عمران خان صاحب نے اگر کرپشن کی ہے تو ان کے اوپر کرپشن کا ایک سالڈ کیس بنائیں عدالت میں مقدمہ لے کر جائیں ایف آئی اے یا نیپس اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس پر فیصلہ کروائیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن اب ختم ہونی چاہیے عمران خان صاحب کا نیریٹیف اچھا ہے یا برا ہے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں اور آپ کی یہ کریکٹر اسیسینیشن عمران خان صاحب کو مزید بڑا ہیرو بنائے گی تو خدا رائے اس طرح کی گھٹی اور فضول حرکتیں کرنے کے بجائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ چیزیں موجود ہیں یا جس جس کے خلاف موجود ہیں تو آپ ان کو بقاعدہ کوٹ آف لاو میں لے کر جائیں اور وہاں سے ان کو سزا دلوائیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو براہی مہربانی آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی زبان بندی کیجئے اور چپ کر کے کام کیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے مہنگائی کا آغاز ہو چکا ہے پیٹرول آپ کچھ دنوں میں دوبارہ مہنگا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو سستہ نہیں رکھ سکتے عمران خان صاحب کو اگر آپ رہنے دیتے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ رکھتے یا نہ رکھتے یا ان کا مسئلہ تھا لیکن اب آپ نے زیادہ ایفیشنسی دکھا دی ہے آپ حکومت میں آگئے ہیں تو یہ فضول قسم کے الزامات لگا کر آپ عمران خان صاحب کو گرا نہیں سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنے کے بجائے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے بجائے چپ کر کے وہ کام کریں جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا ممکن ہے حکومتی حلقوں تک ہماری یہ بات نہ پہنچے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور اگر آپ اس نیریٹیف سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کیونکہ میرا خیال سے حکومتیں کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے نہیں آتی حکومتوں کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے ان کو ووٹ ملتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ